موسیقی نوری نصیر خان کے اس منفرد مقبرے کو دیکھنے کے لیے ہم جعفر آباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ لیار پہنچیں جہاں سے مقامی افراد نے ہمیں اس مقبرے تک پہنچایا تین سو سال قدیمی ایک منفرد مقبرہ ہے جو یہاں پہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور تین سو سال گزر چکے ہیں اور یہ تین سو سال گزر جانے کے بعد انتہائی خستہ حال بھی ہو چکا ہے اس کی انچیں میٹھیں اکھڑ چکی ہیں اور مکمل طور پر یہ مقبرہ خستہ حال ہوتا جا رہا ہے اس مقبرے کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انتہائی قدیمی مقبرہ ہے اور یہاں کے رہائشوں کے مطابق یہ مقبرہ انتہائی قدیم ہے اور پرانا ترین مقبرہ ہے انتہائی قدیم ترین مقبرے میں استعمال کی گئی جو اس میں جو استعمال کی گئی ہیں انٹیں وہ انتہائی قدیم ہیں اور ان سے یہ دیکھنے کے دیکھتے ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی قدیم اینٹیں ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ اینٹیں جو اس مقبرے میں استعمال کی گئی ہیں اور اس جیسے بلوچستان میں ریاست کلات کے دور کے جتنے بھی مقبرے ہیں وہ جو ہے ان میں اسی طرز کی جو اینٹیں ہیں اور وہ استعمال کی گئی ہیں اور یہ دور جو ہے یہ ان اینٹوں کا جو مشابت ہے وہ مہن جو داڑوں کے جو قدیم ترین شہر ہیں اس میں استعمال ہونے والی اینٹوں سے یہ اینٹ مشابت کھاتی ہے اس وقت ہم لوگ اس مقبرے کے اندرونی حصے میں موجود ہیں اس اندرونی حصے میں جو نقش و نگار کی گئی تھی ویورز وہ انٹائی قدیم دور کی نقش نگار ہے اور منفرد ترز کی اس مقبرے کی نقش و نگار کا جو ہے وہ مغلیہ ترز سے مشابت کیا جاتا ہے اس میں ایک انتہائی پرانی یادگار ہے ویورز یہ بلوچستان کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والوں والے جو ہے وہ خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام ہے یہاں کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے یہاں کا مقامی افراد میں سے کسی کو دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ بات کریں آئیے یہاں ہمارے ساتھ مقامی افراد موجود ہیں ویورز آئیے اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مقبرے کی تاریخ کیا ہے اور یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ تعمیر ہے اب اس کی حالت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ دکھتا ہوں کہ یہ تین سو سال پہلے جو خان آفقلات کے دور میں یہ تعمیر کیا گیا تھا اس میں جو خاص جو اونٹھنی کا دودھ سے اس کی جو چنائی ہوئی ہے اس دور میں یہ پانی نہ ہوا کرتا تھا اس علاقے میں اونٹ کے دودھ سے یہ مقبرہ تیار کیا گیا تھا یہ خان آفقلات کے دور میں یہاں کے جو ہمارے خان آفقلات آتے تھے رائش پذیر ہوا کرتے تھے اس کے بعد جو ہے ان کے جو 20-25 کلو میٹر کے فاصلے پہ اس کے مقبرے ایسے تیار ہوئے ہیں تو یہ گورنمنٹ بلوچستان اور انتظامیہ کی توجہ نہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ روز بروز حالیہ بارشوں سے یہ خستہ حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو یہاں کے علاقے کئی علاقوں سے لوگ آتے ہیں جس مقبرے کا دیدار کرتے ہیں اور سنفیاں بھی نیتیتے ہیں اور ان کو یاد کر کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے جو ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے سرپرست تھے جو گورنمنٹ تھی پہلے والی وہ ان کو تعمیر کیا گیا مگر اب گورنمنٹ بلوچستان سے ہم تطالبہ کرتا ہے تاکہ ایسے مقبروں کو توجہ دیا جائے تاکہ یہ قائم اور دائم رہیں جی بلکل ویورز یہ منفرد قسم کا مقبرہ ہے جہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ خان آف کلات کے دور میں تعمیر کیا گیا یہاں کے مقامی شہریوں کے مطابق اس کی تعمیر میں پانی کی اس وقت قلت کے باعث اس میں اونٹنی کا دودھ استعمال کیا گیا تھا اس کے پلستر ہے بیرونی طور پر اس کو تیار کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس دور کا پلستر تھا جو اونٹنی کے دودھ پر مٹیریل کو بھگویا گیا تھا پانی کی قلت کے باعث کیونکہ یہاں پر میدانی علاقوں میں شمار ہوتا تھا اس کا ریاست کلات کے دور میں تو یہ اس میں جو ہے وہ اپنا اونٹنی کے دودھ کا استعمال کیا گیا ہے اس چنائی میں اب مٹیریل یہ اس کا کیا ہے اس حوالے سے تو اس کے ایکسپرٹی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کس چیز کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے برحال ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس میں اونٹنی کا دودھ استعمال کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہے نصیر آباد کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے اگر ہم اس مقبرے کو دیکھیں تو تاریخی کتابوں میں مورخین کی جانب سے اس جیسے مقبروں کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو مقبرہ جعفر آباد میں اس وقت واقع ہے یہ نوری نصیر خان کا مقبرہ ہے جو خان افقلات کے سبی والے علاقے کے گورنر تھے اور اس گورنر شپ کے بہدرین خدمات کے اس کے پیش نظر نوری نصیر خان کو اس کا نام اس ڈسٹرک کے ساتھ منصوب کیا گیا خان افقلات کے جو قریبی ساتھی ہیں ان میں نوری نصیر خان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہی نصیر آباد کو جو ہے ان کے نام سے منصوب کیا گیا نوری نصیر خان جو ہیں وہ انہوں نے ایک مضبوط اور جو ہے طاقتور سپاہ سالار کے طور پر خدمات اپنے دور میں انجام دی ہیں اس مقبرے کے حوالے سے مختلف پہلو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن پہلو چاہے کیسے بھی ہوں حکومت بلوچستان ان جیسے مقبروں پر توجہ دے جو تین سو سال قبل بنائے گئے اور اس میں استعمال ہونے والا مٹیریل اینٹیں اور اس کی جو دیگر تیاریوں میں استعمال کی گئی اشیاء ہیں ان پر تحقیقات کی جائیں اور اس کو اثر نو تعمیر کر کے جو ہے وہ نئی نسل تک منتقل ہونے میں کیا جائے تاکہ نئی نسل جو ہے وہ بدستور اپنی تاریخ سے واقف ہوتی رہے مغلیہ ترز تعمیر اور مضبوط اینٹوں سے بنائے جانے کی وجہ سے یہ مقبرہ اب بھی موجود ہے جو ڈیڑھ سو سالہ تاریخ کا اینی شاہد ہے